موسیقی عبدیر اعظم نے پاکستان اور ترکیہ کے درمین تجارت سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مسید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زوڑ دیا ہے شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب اور آزربائی جان کا دورہ کریں گے جہاں وہ سعودی عرب کے درمین حکومت ریاض میں دوسرے مشترکہ عرب اسلامی اشلاس اور باقو میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی راہنماؤں کے اشلاس میں پاکستان کی نمائنگی کریں گے وزیر اخزانہ نے کہا ہے کہ حکومت بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام کو مستقل بنیادوں پر یقینی بنانے کی غرض سے اصلاحات جاری رکھنے کے لیے پورا عزم ہے وزیر اطلاعات نے خیبر پختون خواہ میں میاری تعلیم کے فروح کے لیے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے خیبر پختون خواہ کی ایپکس کمیٹی نے زم شدہ اصلاح کی سماجی اقتصادی ترقی پر خصوصی توجہ دینے پر اتفاق کیا ہے چینی سرمائے کاروں کے ایک وفد نے پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کا پلانٹ لگانے اور کیمیائی منفیکٹرنگ سہولت قائم کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں پر جاری ویشیانہ اسرائیلی مظالم بند کرانے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کی ریاستی اسمبلی نے ریاست کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کے لیے آرٹیکل تین سو ستر کی منصوحی کی قراردات منظور کی ہے پاکستان اور اسٹریلیہ کے درمین تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سریز کا دوسرا میچ کل ایڈی لیٹ میں کھیلا جائے گا نمی تل جیپ ریلی آج مظفر گڑھ کے قریب شروع ہوئی اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد ودیر آدم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ترکیہ کے درمین تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے انہوں نے یہ بات پاکستان کے لیے ترکیہ کے نئے سفیر عرفان ناسی اکلو سے آج اسلامباد میں ملاقات میں کہی ودیر آدم نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمین باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے ترکیہ کے سفیر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہے پاکستان اور ترکیہ کے درمین تاریخی دہرینہ اور برادرانہ تعلقات کے ذکر کرٹے ہوئے ودیر آدم نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی مسلسل حمایت کرنے پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان بھی ترکیہ کے اہم مفادات کے لیے اس کی برپور حمایت جاری رکھے گا ملاقات کے درانے علاقے اس صورتحال خصوصاً مشرق بستہ سے متعلق امور زیرے گوھر آئے ودیر آدم نے ترکیہ کے صدر عجب طیب وردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا عیادہ کیا ترک سفیر عرفان ناسی روگلو نے گرم جوشی سے اس اقبال کرنے پر ودیر آدم کا شکریہ آدھا کیا اور دونوں ملکوں کے درمن مضبوط اور تاریخی بندن مسید مستحکم کرنے کے لیے اپنے پختہ عظم اور حمایت کا یقین دلایا ودیر آدم شہباز شریف نے جنوبی اشیاء کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے علاقے تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات نیپال کے سبگدوش ونوالے صفیر تپاس صدیقاری سے آج اسلامباد میں ملاقات میں کہی ودیر آدم نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی بڑی قدر کرتا ہے رہوان سال ستمبر میں نیو یوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیپال کے ودیر آدم کے پیش شرمہ علی سے اپنی ملاقات کے ذکر کرتے ہوئے ودیر آدم نے خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری کی شعبوں میں باہمی تعاون کو غصت دینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے پاکستان اور نیپال کے درمین باہمی تعلقات مضبوط بنانے میں تپاہ صدیقاری کی کوششوں اور دونوں ملکوں کے درمین عوامی روابط کے فروغ اور ثقافتی وفروط کے تبادلے میں ان کے کردار کی تعریف کی تپاہ صدیقاری نے ودیر آدم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کو سراح اور پاکستان میں اپنی تائناتی کی مدت کے دوران تعاون پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف اگلے ہفتے سعودی عرب اور آزربائیجان کا دورہ کریں گے جہاں وہ سعودی عرب کے در الحکومت ریاض میں دوسرے مشترکہ عرب اسلامی اشلاس اور باقو میں موسمیاتی تبیلی کے حوالے سے عالمی رہنموں کے اشلاس میں شرکت کریں گے تفصیل جانتے ہیں ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد جواد سے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ وزیراعظم پیر کو ریاض میں ہونے والے دوسرے مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے سربراہ اجلاس میں غزہ اور دوسرے مقبوضہ علاقوں کی صورتحال پر گھور کیا جائے گا عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت اور آلہ حکام کی اجلاس میں شرکت متوقع ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم اجلاس میں فلسطین کے نصب العین کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا عیادہ اور غزہ میں نسل کشی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کریں گے اور خطے میں جاری اسرائیلی جاریت کو فوری طور پر بند کرنے پر زور دیں گے پاکستان فلسطینی عوام کو عالمی سطح پر تحفظ دینے اور چار جون انیس سو سڑھ سٹھ کی سرحدوں کی بنیاد پر القدس الشریف دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی کرے گا سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں سے دو طرفہ ملقاتے کریں گے وزیراعظم شہباز شریف آزربائی جان کے دارالحکومت باقو بھی جائیں گے جہاں وہ 29 اقوام متحدہ موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے سلسلے میں منگل کو ہونے والے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی رہنماؤں کے دو روزہ سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد عساق ڈار کابینہ کے دیگر ارکان اور عالی حکام وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے جو غیر جانبداری کے اصولوں پر قائم کردہ اصولوں کی بنیاد پر محولیاتی یک جہتی اور موسمیاتی انصاف کے لیے پرزور آواز اٹھائیں گے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شرکت کرنے والے عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گلانی نے قطر کے ساتھ باہمین دلچسپی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زورٹ دیا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلامباد میں قطر کے صفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخاطر سے ملاقات میں کیا قائم مقام صدر نے کہا کہ دونوں ممالک میں اقتصادی تجارتی تعلقات میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں انہوں نے قطری کمپنیوں پر زورٹ دیا کہ وہ پاکستان کے سرمایہ کاری دوست محول سے فائدہ اٹھائیں بطورے کاروبار دوست ملک پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے قطر کے صفیر نے کہا کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات تلاش کرنے کے لیے قطر کے وزیرے سرمایہ کاری جلد پاکستان کا دورہ کریں گے وزیرے خزانہ محمد اورنگ سیب نے کہا ہے کہ حکومت بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام کا تسلسل یقینی بنانے کی غرض سے اصلاحات جاری رکھنے کے لیے پورازم ہے انہوں نے یہ بات پاکستان میں جاپان کے صبح دوست ہونے والے سفیر مچ سوہیرہ اواڈا سے آج اسلامباد میں ملاقات میں کہیں ملاقات کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیرے خزانہ نے پاکستان کی معاشی مشکلات پر قابو پانے اور معیشت کے استحکام کے لیے جاپان کی معاونت اور اہم کردار کو سراہا انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں تجارت، ثقافت، تعلیم اور عوامی روابط میں بڑھتے ہوئے تبادلے کے ذریعے اپنے تعلقات مضبوط کرنے کی برپور صلاحیت موجود ہے وفاقی حکومت خیبر پختونخواہ میں دانیر سکول کے قیام اور سیبے میں میاری تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات اطاولہ تارر نے آج اسلام آباد میں خیبر پختونخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے گفتگو کے دوران کہی وزیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں امن کے بحالی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور حکومت صوبے میں سلامتی کے لیے ہر ممکن تعاون فرام کرنے کو تیار ہے ترقی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے اقدامات کے علاوہ انہوں نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی ملاقات کے دوران دیرا اسماعیل خان میں میڈیا حب کے قیام اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بات چیت ہوئی خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی بگرتی ہوئی صورتحال پر تشویش ساہر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے صوبے میں امن کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا وزیر پیٹرولیوم مسادق ملک نے پاکستان میں پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے رجحانات تو اختیار کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے آج کراٹی میں آٹھویں فیوچر سمٹ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ٹیکنالوجی سے زندگی کے تمام شعبوں میں تیزی سے تبدیل یار ہی ہے انہوں نے کہا ترقی کو تیز کرنے اور میار کو بہتر بنانے کے لیے ہر شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں مزیر اعلیٰ خیال پختون خواہ علی امین گنڈا پور کی زیرہ صدارت آج صوبے کی اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں کور کمانڈر پشاور چیف سیکریٹی اور آئی جی پولیس کے علاوہ آلہ سیول اور اسکری حکام نے شرکت کی اجلاس میں زمشدہ ازلاع کے لوگوں کا میار زندگی بہتر بنانے اور ازلاع کی سماجی اقتصادی ترقی پر خصوصی توجہ دینے پر اتفاق کیا گیا زمشدہ ازلاع کی تیذ رفتار سماجی ترقی کے لیے مزید مالی وسائل خرچ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا فورم نے صوبے میں دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے سیول حکومت سیکیورٹی فورسز اور عوام کی مشترکہ کوشش جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا اپکس کمیٹی نے سیکیورٹی فورسز کے شہدہ کے اہل خانہ کے لیے وزیراعالہ کے اہم اقدام پر بھی اتفاق کیا گزیستہ چھے ماہ کے دوران شہید ہونے والے ایک سو اٹھتر شہدہ کے لوائکین کو پیکش دینے کا فیصلہ کیا گیا کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ زلہ قرم میں امن و امان کے لیے تمام دسلیہ وسائل بروے کارلاتے ہوئے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا وزیراعالہ موسی نکوی ملک میں کام کرنے والے چینی باشندوں کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کے لیے پاکستان کے عظم کا اظہار کیا ہے وہ کراچی کے واقعے کے بعد جس میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے دو چینی باشندے زخمی ہو گئے تھے اسلامباد میں چینی سفارت خانے کے دورے کے موقع پر چین کے سفید جیونگ یائیڈونگ سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعالہ نے کہا ہے کہ حکومت چینی شہریوں اور سی پیک سے مطالق اساسوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقتامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ محفوظ اور مستحقی محول کے لیے خصوصاً جہاں چینی باشندے رہائش پذیر ہیں یا کام کر رہے ہیں وہاں مزید حفاظتی قوائد کا نفاظ کیا جا رہا ہے چینی سفید جیونگ یائیڈونگ سے ملاقات میں وزیراعالہ نے اقتیتی اور سفارتی دوستی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چینی سفید نے کراچی واقعے پر فوری ردعمل ظاہر کرنے اور ملک میں چینی باشندوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عظم کو سراہا چائنہ گورنمنٹ انویسمنٹ کے سربراہ سکرالڈ شیان کے زیر قیادت ایک وفد نے آج لاہور میں پنجاب کے سنتوں کے وزیر چہدری شافح حسین سے ملاقات کی وفد نے صحت تعلیم زرات اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا چینی سرمایہ کاروں نے پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کا پلانٹ اور کیمیکل منفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی وفد نے تیس ہزار کاروباری افراد اور دس ہزار سرکاری اہلکاروں کو آن لائن ڈیجیٹل معیشت کے لیے تربیت فراہم کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر انجنئر امیر مقام نے خیبر پختون خواہ حکومت کے جانب سے احتجاج کرنے والے اساتحزہ کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مضامت کی ہیں وہ آج اسلام آباد میں قوم اسمیل کے رکن مبارک زیب کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے وفاقی وزیر نے کہا کہ خیبر پختون خواہ حکومت کے اقدامات اور بیانات تضادات سے بھرپور ہیں اساتحزہ کے ساتھ جگ جہتی کا اظہار کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ ان کی جماعت اساتحزہ کی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی اس موقع پر مبارک زیب نے کہا کہ خیبر پختون خواہ حکومت آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے انہوں نے کہا وفاقی حکومت زلہ باجور کی ترقی کے لیے جلد ایک خصوصی پیکج کا اعلان کرے گی پی ایف اکیڈمی اسکر خان سالپور میں آج مختلف کورسز کی گریجویشن تقریب ہوئی ان کورسز میں ایک سو پچاسویں جی ڈی پائلٹ چھانویں انجینئرنگ ایر ڈیفینس چھبیسویں ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی اور نوی لوجسٹک اور ایک سو بتیسویں جنگی معاونت کے کورس شامل ہیں چیئرمن ڈوائنڈ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرسا تقریب کے مہمانے خصوصی تھے مجموعی طور پر ایک سو انتالیسویں ایوییشن کیڈٹس آٹھ جنٹلمن کیڈٹس اور دو نیول کیڈٹس نے کورس مکمل کیا گریجویشن کیڈٹس سے خطاب کرتے ہوئے مہمانے خصوصی نے گریجویٹ ہونے والے کیڈٹس اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات دی تقریب کے بعد پی ای 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 رکھا تیاروں کے فارمیشن فلائنگ مظاہرے نے پاک فضائیہ کی پیش آوران اتلاہیتوں کے دریعے حاصلین کو محسوس کیا حکومت نے فلسفی شاعر علامہ ڈوکٹر محمد اکبال کی یومِ ولادت کے موقع پر ہفتے کے روز ملک بھر میں عام تاتیل کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے کابینا ڈیویشن نے آئی نوٹفکیشن جاری کر دیا فرنٹیئر کور بلوچستان نے طربت میں یوم اقبال کے سلسنے میں رنگا رنگ تقریبات کا احتمام کیا اس سوالے سے ایک تقریب بلوچستان کے علاقے طربت میں ایف سی ہٹپورٹر ساؤتھ میں ہوئی جس میں مختلف سکولوں اور کالجوں نے طلبہ نے حصہ لیا تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسس کا البانیس کی مقبوضہ فلسینی علاقوں کے بارے میں ریپورٹ کا خیر مقتم کیا ہے جس میں فلسینیوں کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کے خاتمے کے لیے عالمی برادری سے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ غزہ کے لیے بلا روک روک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی چاہ سکے آج اسلامباد میں اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجے کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان فرانسس کا البانیس کے موقف کی تائید کرتا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیموں کو داخلے کی اجازت دینے سے انکار سمیت بین الاقوامی تحقیقاتی ٹیموں کی راہ میں رکافٹیں پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے ریپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل کی اس طرح علاقائی توصیب سندانہ اور نسل کشی کے اقتامات کے دریئے فلسینی عوام کا قتل عام کر رہا ہے ترجمان نے اقوام متحدہ کی امدادی ادارے سمیت امدادی کارکنوں اور اداروں کے خلاف اقتامات اور ہسپتالوں اور ویکسینیشن مراکس پہن جاری اسرائیل کی جنگ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں پر مبنی ہیں اور ہم تمام شعبوں میں انہیں مزید وسط دینے اور مضبوط بنانے کے خواہش بند ہیں پاکستان نے عالمی برادی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محسور غزہ میں فلسینی پناکزینوں کے لئے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کی ناغذیر انسانی امدادی کاروائیوں کو یقینی بناے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں اظہاری خیال کرتے ہوئے پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے ادارے کی کاروائیوں کو روکنے کے لئے اسرائیل کی حالیہ کوششوں کی شدید مضبط کی ہے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے کمیشنر جنرل فلپ لازارینی نے خبردار کیا ہے کہ ہمیں مشکل ترین حالات کا سامنا ہے اور اسرائیل کی جانب سے امدادی کاروائیوں کو روکنے کی اس کوشش کے بعد اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی مسلسل حمایت کی ضرورت ہے اسرائیلی فانس نے محسور غزہ پر ویشیانہ بمباری اور حملوں میں آج ستائیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا مہگمائے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ شاتھی پنہ گزین کیمپ میں ایک سکول پر حملے میں کم از کم بارہ فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے اسرائیلی جاریت میں غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب تین تالیس ہزار چار سو انہتر ہو گئی ہے اور ایک لاکھ سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں لبنان کی وادی بہکا اور بالبک شہر پر گزشتہ چوبز گھنٹے کے دوران اسرائیلی فضائی بمباری میں چالیس افراد شہید و تریپن زخمی ہو گئے لبنان کی وزارت سہت کے مطابق ملک میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم تین ہزار پچاس افراد شہید ہو چکے ہیں کشمیر کمیٹی کے ایک وفت نے چیرمن رانا کاسم نون کی زیرستدارت آج مزفر آباد ودیر آدم آزاد جمہور کشمیر چودری انوار الحق سے ملاقات کی ودیر آدم چودری انوار الحق نے مقبوضہ جمہور کشمیر کے عوام کے حق خودراجیت کی جد و جہد کیلئے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کی تعریف کی چیرمن کشمیر کمیٹی رانا کاسم نون انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا قومی نصب علیہن ہے انہوں نے مقبوضہ جمہور کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں پر عالمی برادی کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا بھارت کے غیر قانونی در قبضہ جمہور کشمیر میں کڑپتلی ریاستی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں دفعہ تین سو ستر کی منصوری کے اقدام کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کا مقصد علاقے کی خصوصی حیثیت کی بحالی ہے جس کو آگست 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے منصوب کر دیا گیا تھا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ قرارداد حکمران نیشنل کانفرنس کی جانب سے انتخابی منشور میں کیے گئے پارٹی کے وعدے کے مطابق پیش کی گئے یہ تجویز نائب دیریالہ سرندر سنگھ چودری کی جانب سے پیش کی گئی جنہوں نے مقبوضہ جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے بی جے پی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جمہور کشمیر کے عوام کو ان کی سیاسی اور مذہبی شناک سے محروم کرنے کی جاری سازشوں کی شدید الفاظ میں مضامت کی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منحاس نے سرنگر میں ایک بیان میں بھارت پر واضح کیا کہ کشمیری اپنے ناقابل تنصیق حقیق ارادیت کے مطالبے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے خریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیری ہندووں کو آباد کرنے کی بحالت کی کوششوں کی مذہبت کی اور اسے مقبوضہ علاقی کی آبادی کے تناسب کو بگارنے کی ایک نادانستہ کوشش قرار دیا خود اجمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کی آج مقبوضہ کشمیر دفعہ تین سو ستر کی منصوحی سے مطالق ایک بینر ایوان میں لہرہ آیا کشمیر میڈیا سرویس کی طرف سے جاری کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف بھارتی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور مقامی لوگوں میں خوف و حراز پھلانے کے لیے وحشیانہ کاروائیوں کی جارہی ہیں ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہی ہے ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کا قتلیام گرفتاریاں اور املاک کو تباہ کرنا روز کا معمول بن گیا ہے ریڈیو خبرنامہ جاری ہے عرب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا وزیراعظم محمد شعباز شریف نے دوہا میں انٹرنیشنل بل بورٹس این ورلڈ سنوکر فیڈریشن چیمپینشپ جیتنے پر محمد عاصف کو مبارک بات دی ہے اپنے تہنیتی پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ محمد عاصف نے تیسری مرتبہ عالمی چیمپینشپ جیت کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے انہوں نے کہا اس چیت پر محمد عاصف کی فیملی کو اور کوچ کو بھی مبارک بات کے مستحق ہیں شہباز شریف نے کہا کہ محمد عاصف عالمی چیمپینشپ جیتنے کے لیے دن رات محنت کرنے پر تعریف کے مستحق ہیں انہوں نے کہا پاکستان کے بعد صلاحیت نوجوان کھیلوں کے شعبے میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا حکومت کھلاریوں کو عالمی میار کی سہولت فراہم کرنے کی تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ عالمی مقابلوں کے لیے ایتھلیٹس کو تیاری کی میاری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ایک روزہ بن القوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ایڈلیٹ میں کھیلا جائے گا آسٹریلیا کو سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل ہے دونوں ٹیمیں اس ماہ کے چودہ تاریخ سے تین ٹی ٹونٹی میچ بھی کھیلیں گی خواتین کا قومی ون ڈے ٹورنمنٹ دوہزار چوبیس پچیس کل سے کراچی میں شروع ہوگا ٹورنمنٹ کہنے کا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا ہے چیلنجرز کانکررز انونسیبل سٹارز اور سٹرائکرز کے ناموں سے پانچ ٹیمیں ٹورنمنٹ میں حصہ لیں گی عرب کلاسک دوبئی بیسپال ٹورنمنٹ دوہزار چوبیس آج دوبئی میں شروع ہوا متحدہ عرب امارات سعودی عرب پاکستان بھارت سری لنکا نیپال فلسطین بنگلہ دیش اور افغانستان سمیت آٹھ ملکوں کی ٹیمیں ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہی ہیں نمی تھل جیپ ریلی آج مظفر گڑ کے قریب چھانگا مانگا تیلوں میں شروع ہوئی ریلی میں شریک گاڑیوں کا اندراج ٹائگنگ جانچ پرتال اور ڈرائیوروں کا میڈیکل چیک اپ آج کیا گیا سو سے زائد گاڑیاں ریجسٹر کی گئیں ریلی میں چار کٹیگریز کے مقابلے ہوں گے خواتین نے بھی ریلی میں اپنی گاڑیوں کے ریجسٹریشن کرائی ہے ریلی کے ٹریک کی کل نمائی تقریباً ایک سو پچانویں کلمیٹر ہے جو مظفر گاڑ لیا اور کوٹ عدو کے عزلہ تک پھیلا ہوا ہے پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز نے ریلی کے لیے تمام ممکن انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے ریلی میں خواتین ڈرائیوروں کی شرکت کا خیر مقدم کیا ریلی کے علاوہ اس موقع پر کبلڈی نیزہ بازی اور گھڑ سواری شو جیسی روایتی کھیل بھی پیش کیے جائیں گے کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں پاکستان سٹاک ایکسینج میں تیزی کا روچان دکھا گیا کہ اسی ہنڈینڈ انڈیکس چار سو نینانوے پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کی اختتام پر بانوے ہزار پانچ سو بیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم چھ سو اٹھتر ملین سے زائد حصیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل آٹھ سو نواسی ملین سے زائد حصیس کا لیندن ہوا تھا آج بینک آف منجاب کے سب سے زیادہ باسفت ملین سے زائد حصیس کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر چار سو انچاس کمپنیوں کے حصیس کا لیندن ہوا جس میں سے دو سو ستاون کمپنیوں کے حصیس کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو پنتالیس میں کمی جبکہ سنتالیس کمپنیوں کی حصیس کی قیمتوں میں اس تحکام دیکھا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمین شرائط بادلہ کچھ اس طرح رہی امریکی ڈالر قیمتیں خرید دو سو ستتر روپے اسی پیسے اور قیمتیں فروغ دو سو اٹھتر روپے تیس پیسے پاؤنڈ اسٹرلنگ تین سو اٹھاون روپے نوے پیسے اور تین سو انسٹھ روپے چابن پیسے یورو دو سو اٹھاونوے روپے تین سو پیسے اور دو سو اٹھاونوے روپے ستاسی پیسے سعودی ریان تیہتر روپے پچانوے پیسے اور چوہتر روپے آٹھ پیسے یو اے درہم چھتر روپے سولہ پیسے اور چھتر روپے تیس پیسے جبکہ جاپانی این قیمتیں خرید ایک روپے اسی پیسے اور قیمتیں فروغ بھی ایک روپے اسی پیسے آج کراچی میں دس نگم سونے کی قیمت دو لاکھ چالیس ہزار نو سو سولہ روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزیستہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو چودہ میٹریک ٹن سامان کی نکلوں حمل ہوئی جس میں سے اٹھاون ہزار چھسو تین میٹریک ٹن برامدی اور چھالیس ہزار چھسو گیارہ میٹریک ٹن درامدی سامان شامل تھا اور یہ تو تھی تجارے سے کچھ خبریں اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں سالانہ لوک میلہ لوک ورسہ اسلام آباد میں کل سے شروع ہوگا میلہ روامہ کے سترہ تاریخ تک جاری رہے گا اس سال لوک میلہ لوک ورسہ کے قیام کو پچانس سال مکمل ہونے کے موقع پر مرائے جا رہا ہے جس کا قیام انیس سو چوہتر میں عمل میں آیا تھا اس خصوصی موقع پر میلے میں بہت سے نئے پروگرام متعارف کرائے جائیں گے میلہ صوبائی ثقافتی داروں کے اشتراک سے ملوکت کیا جا رہا ہے جس کا مقصد پاکستان کے بھرپور ثقافتی تنوہ کو اجاگر کرنا ہے میرے میں شرکت کرنے والے لوگ فنون دستکاری اور روایتی پرفارمنس سے محضوظ ہوں گے جو ملک کے ورسے کی اکاسی کرتا ہے لاہور یوت فیسٹیبل کے تین نوزہ فائنل مقابلے کل فورٹریس سٹیڈیم لاہور میں شروع ہوں گے میرے کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں فائن آرٹس موسی کی ثقافت ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے پنجاب آرٹس کاؤنسل راولپنڈی میں یوم اقبال کے سلسلے میں بیاد اقبال کے انوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا شورا اور دیگر مقرری نے اقبال کی افکار اور فلسفے پر روشنی ڈالی انہوں نے اقبال کی نظمیں پیش کی اور حکیم الامت کو خراج عقیدت پیش کیا تقریب میں سیول سوسائٹی کے ارکان اور عدبی شخصیات نے شرکت کی تقریب میں ملک بھر سے نامور شورا اور مصنفین نے شرکت کی ریڈیو نویس پلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں سائنسان بچوں کے برین ٹیومر کے علاج کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر خور کر رہے ہیں کیمریز میں یوکی چلڈرن برین ٹیومر سینٹر آف ایکسلنس کے سائنسان اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح سہتیابی کی شرعہ کو بہتد بنایا جا سکتا ہے اس منصوبے پر کام کرنے والی ایک سائنسان ڈاکٹر ایلیزبیت کوپر نے کہا کہ بچوں کا برین ٹیومر بڑوں کے ٹیومر سے مختلف ہوتا ہے انہوں نے بتایا بچوں کے بڑا ہونے تک دماغ میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں مسالہ جات ہزاروں سال سے انسانی غزہ کا اہم حصہ ہے مرچ ایک ایسا مسالہ ہے جس کا بڑے پیمانے پر استعمال عام ہے بہت سی تحقیقوں میں اس کے صحت پر اثرات کا جائزہ لیا گیا اٹلی کے تحقیقاروں کے مطابق ہفتے میں چار مرتبہ مرچوں کا استعمال کرنے والوں میں جلد موات کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اب موسم موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں مہرے موسمیات محمد جنیت سے تازہ ترین صورتحال کے مطابق خیبر پخت انخواہ کے شمالی ازلہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی عبرالود ہے اہندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ شام رات میں چند مکمات پر ہلکی بارش اور بلندو بالا پہاڑوں پر ہلکی براباری متوقع ہے اس کے علاوہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں سموک چاہے رہنے جبکہ چند میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دند پڑھنے کا امکان ہے آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں منفی ایک ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اس کرگو میں صفر اسلام آباد میں تیرہ ڈگری سنٹیگریٹ مری بارہ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاص ہے ایک مرتبہ پھر سن لیچے ودیر آدم نے پاکستان اور ترکیہ کے دن میں تجارت سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زورت دیا ہے شہبان شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب اور آزر بیجان کا دعارہ کریں گے جہاں وہ سعودی عرب کے درمال حکومت ریاض میں دوسرے مشترکہ عرب اسلامی اجلاس اور باقو میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی رہنماؤں کے اجلاس میں پاکستان کی نمائنگی کریں گے ودیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام کو مستقل بنیادوں پر یقینی بنانے کی غرض سے اصلاحات جاری رکھنے کے لیے پور عزم ہے وزیر اطلاعات نے خیبر پختون خواہ میں میاری تعلیم کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے تلہا جبار سپروائیسر شعبہ اردو منصور و رشید مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب مدیر فورن ڈیسک جواد اسگیر نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی مدیر اعلی رانہ غلام مصطفی نگران اعلی امان اللہ سپرا پیش کر شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مسید خبروں تیسیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجاہد خان آصفہ محفوظ اور ہماری نیو سٹیمنگ اجازت دیجئے اللہ حافظ